اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم شارپننگ دشاو یعنی آڑی کو دھار لگاتے رہیں کے اوپر بات کریں گے آج کے اس جدید دور میں ہم اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں اتنے مصروف ہیں کہ کب صبح سے شام ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نتائج حاصل کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو برقرار رکھنا یا بڑھانا بھول جاتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آری کو دھار لگاتے رہیں جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے دوران یہ شخص بار بار اپنی آری کو دھار لگاتا رہے گا تاکہ آسانی اور سہورت کے ساتھ یہ درخت کڑی جائے اسی طرح سے آپ اگر اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہیں یہ گاڑی کو ایک چکور ٹائر کی مدد سے یا چکور پہیے کی مدد سے کھیچ رہے ہیں اور ان کو اگر ایک ہیلپ کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نو تینکس یو وی آر ویری بیزی ہیں ہم بہت مصروف ہیں اور یہی ایچیچوٹ ہمارے عام روزمرہ کی زندگی میں آپ کو نظر آتا ہے جب ہم کسی فرد کو کہتے ہیں یا ہم کسی اسازہ کی تنظیم کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ٹریننگ کر رہا چاہتے ہیں یا یہاں پر یہ ٹریننگ کے اپورچونٹی ہے تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھانے میں کتنے مصروف ہیں ہم ٹریننگ اور تربیت کے لیے کس طرح سے وقت نکال سکتے ہیں یعنی آری کو تیز کرنا ہماری فطرت کی چار جہتیں یعنی جسمانی، روحانی، ذہنی اور سماجی صلاحیتوں کی رینیو اور ریفریش کے لیے وقت نکالنے کے بارے میں ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے کام میں زیادہ موثر ہو سکیں جسمانی بلیڈ جسمانی بلیڈ کو تیز کرنے سے مراد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کے جسم میں وہ طاقت اور جوش موجود ہو جس کے مدد سے ہم زندگی کے تقاضوں کو پورا کر سکیں اور اس کام کو کرنے کے لیے جو پہلی ایڈوائز دی جاتی ہے کہ آپ روزانہ ورزش کریں تاکہ آپ فٹنس لیول برقرار رکھ سکیں آپ مناسب گزہ کھائیں یعنی ایسی گزہ کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے مناسب ہو سکیں خاص طور پر اویلی چیزوں سے پرہیس کریں ہر رات مناسب نین لیں یعنی اتنی نین لیں جتنی آپ کی عمر کے لحاظ سے یا آپ کے کام یا آپ کی مصروفیت کے لحاظ سے ضروری ہیں اور اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چھے سے آٹھ گھنٹے سونا ایک مناسب انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے اسی طرح سے دماغی بلیٹ کی باری آتی ہے یعنی ہماری دماغی صحت کی تجرید کا مقصد اپنی علمی صلاحیتوں کو مسلسل بڑھاتے رہنا ہے یعنی اپنا جو نالج بیس ہے اس کو مسلسل انکریز کرتے رہنا ہے اس کے لیے سجست کیا جاتا ہے کہ آپ میاری کتابیں پڑھیں یعنی اچھا لٹریچر پڑھیں اپنے کام سے مطالق کتابیں پڑھیں اپنے کام سے مطالق ریسرچ پیپر پڑھیں اپنے خیالات و تجربات کو جنرل کی صورت میں لکھتے رہے ہیں یعنی جو ایکسپیجنسز ہے اس کے اوپر ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کنٹینیو کرتے رہیں آن لائن کورسز کریں اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں یا آپ کو کوئی نیا آسائیمنٹ ملنے والا ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کس قسم کی علم یا مہارتوں کی ضرورت ہوگی اس کے سامنے رکھتے ہوئے آن لائن کورسز کریں اور آپ کو بہت سارے آن لائن کورسز فری میں مل جائیں گے جن کو آپ کر کر اپنی کاغنیٹیو سکلز کو امپروف کر سکتے ہیں اسی طرح سے گروپ ڈسکشن میں شامل ہو یعنی جو آپ کا لائک مائنڈڈ گروپ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کریں جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے جو کچھ بھی ایکسپیجنس کیا ہے وہ آپ کا نالج بیس کو بڑھانے میں مددگار ہوگا اسی طرح سے جو سب سے ہائیلے سکلز ہیں یعنی جو کچھ بھی آپ نے ایکسپیجنس حاصل کیا ہے اس کو ایک آرٹیکل کی صورت میں لکھیں کیونکہ یہ آرٹیکل کی صورت میں لکھنا آپ کو دوبارہ سے ریویو کرنے کا موقع دے گا ریفلیکٹ کرنے کا موقع دے گا اور اس طرح سے آپ کے آئیڈیاز جو ہیں وہ آرگنائز ہوں گے اور ریفائن ہوں گے اسی طرح سے آپ روحانی بیلیٹ کی باری آتی ہے یعنی روحانی بیلیٹ جو ہے ہماری روحانی نفس کی تجدیج کا مقصد ہماری زندگی کو قیادت فرام کرنا ہے اور ہمارے ویلو سسٹم سے وابستگی کو تقویہ دیتا ہے یعنی جو ہمارے ویلوز ہیں جو ہمارے مذہبی ویلوز ہیں جو ہمارے معاشرتی ویلوز ہیں ان کو جو ہے ریفیو کرنے کا ریفریش کرنے کا موقع ملتا ہے اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اس بیلیٹ کو تیز کرنے میں ناکامی آپ کو گھٹیا بہیس اور جیلیس انسان بنا سکتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ فلسفہ کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں فلسفہ بیسیکلی آپ میں سوفٹنس پیدا کرے گا اسی طرح سے سیلف اگزیمنیشن کی مرس کریں یعنی اپنی عادتوں کو اپنے خیالات کو اپنے پریکٹسز کو بار بار اگزیم کرتے رہیں خاموشی اور تنائی میں وقت گزاریں فطرت میں وقت گزاریں یعنی نیچنل جو علاقے ہیں ان کا وزٹ کریں اگر بہت زیادہ آپ دون نہیں جا سکتے تو آپ کے گھر کے آس پاس جو بھی پیڑ پودے ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں اپنے مشن سٹیٹمنٹ پر کام کریں یعنی اس کو ریوائز کرتے رہیں کہ آپ کے زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کیوں ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے مذہبی سرگرمیوں میں اس سال ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز پڑھیں اگر آپ انڈو ہیں تو مندیروں میں جائیں یا گرجہ گروہ کی عبادتوں میں شامل ہو اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ کا مذہب کچھ بھی ہو مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لیں تاکہ آپ کے روحانی بلیڈ ہیں وہ ترو تازہ رہے روحانی بلیڈ کے بعد آتی ہے سماجی بلیڈ کی باری یعنی سوشل روابط کی باری یعنی سماجی طور پر خود کو تقدید کرنے کا مقصد بامانے تعلقات استوار کرنا ہے اس کے لئے اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ یا ڈینر کی محفیلوں میں شرکت کریں یعنی آوٹنگ کی جتنے بھی آپ کو مواقع ملیں اس کا فائدہ اٹھائیں بامانے منصوبوں میں حصہ لیں یعنی وہ ایسے پروجیکٹ جو انسانیت یا لوگوں کی خدمت کے لئے ہے ان پروجیکٹس میں حصہ لیں اپنے ویکنڈز میں کچھ وقت نکالیں جس میں آپ دوسروں کے لئے یا سماجی سردرمیوں میں حصہ لے سکیں کھیلوں کی ٹیموں میں شامل ہوں یعنی سپورس ایکٹیوٹیز کو زندہ کریں یعنی سپورس میں شامل ہو جائیں اسی طرح سے دوست فیملی میبروں کے ساتھ مختلف قسم کے جو انڈور گیمزیں کھیلیں جیسے اس میں دکھایا گیا تصویر میں کہ کارڈز کھیل سکتے ہیں یہ ایک اچھی شوشل ایکٹیوٹی ہے جو آپ کے سماجی تعلقات کو تجدید کرنے میں استوار کرنے میں برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے ایکشن پلان یعنی آپ اگر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ اپنی سماجی جسمانی روحانی ذہنی صلاحیتوں کو بار بار دھال لگانا چاہتے ہیں بار بار ان کو بڑھانا چاہتے ہیں ریویو کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایکشن پلان بنائیں یعنی سرگرمیوں کی ایک ایسی فیرست بنائیں جو آپ کو ان فور ڈائمینشنز کو ریویو کرنے میں مدد کریں اور ہر ایک ڈائمینشن کیلئے ایک سرگرمی کا انتخاب کریں اور اسے آنے والے ہفتے کیلئے ایک حدب کے طور پر درش کریں اور ہفتے کے آخر میں اپنی کارکردیگی کا جائزہ لیں کہ وہ کتنا ریویو ہوا کتنا ریفریش ہوا یعنی اگر آپ کوئی کورس کر رہے ہیں یا آپ اسے اسکل سیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی نیا تعلق برین کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی روحانی ایکٹیوٹی میں شامل کر رہے ہیں تو اس کا جائزہ لیں کہ وہ کتنا ہوا اور ہر مقصد کو پورا کرنے میں آپ کو کامیاب یا ناکام ہونے کی کیا وجوہات ہیں اس کو ریویو کریں تاکہ آپ آگے جا کر کامیاب ہو سکیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آری کو دھال لگاتے رہیں